رمضان کا بابرکت مہینہ اپنے اختتام کے ساتھ عید کی خوشیہ لاتا ہے مسلمان ایک ماہ روزے رکھنے کے بعد عید پر مختلف اقسام کے پکوانوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں مگر روزوں کے بعد زیادہ کھانے سے گوریس کرنا چاہیے ایم میس جناح ہسپتال ڈاکٹر یائیہ سلطان کہتے ہیں کہ روزے رکھنے کے بعد اچانک چٹ پٹے کھانے اور مرگن گزاؤں آپ کے جسمانی نظام کو متاثر کر سکتی ہیں مزید تفصیلات اس ٹیپورٹ میں دیکھئے کھائیں مگر اعتدال کے ساتھ عید کی دنوں میں ڈاکٹرز کا بلٹ پریشر اور شگر کے مریضوں کو میٹھا کم کھانے کا مشورہ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ رمضان میں ایک ماہ روزے رکھنے کے دوران ہمارے کھانے پینے کے معاملات میں تبدیلی آشکی ہوتی ہے ایک ماہ روزے رکھنے کے بعد اچانک چٹ پٹے کھانے اور مرگن گزائیں آپ کے جسمانی نظام کو متاثر کرتی ہیں سب کچھ کھائیں اگر تھوڑی مقدار میں کھائیں تاکہ ہم ان روزوں کی سے جو ہم نے صحت کے اچھے اصولوں کو اپنا کے اور اپنی تندرستی کو بہتر کیا ہے وہ آگے بھی منٹیں گئے دوسرے جانب ڈاکٹر کے مشوروں کے باوجود شہری بسیار خوری میں مصروف ہو گئے عید کے پہلے روز ہی شہریوں کی بڑی تدات پیٹ خراب ہونے کے باعث بڑے ہسپتالوں کی امرجنسی میں پہنچنے لگی تیز رفتاری کے باعث حادثات میں زخمی ہونے والے افراد بھی امرجنسی میں زیر علاج ہیں جنرل ہسپتال کے ایڈشنل ایم ایس ڈاکٹر مسود شیخ کا کہنا ہے کہ زیادہ مریض چکنائی اور تلی والی چیزیں کھانے سے متاثر ہیں اس میں زیادہ جو خوراک میں بدپریزی چکنائی کا بہت زیادہ استعمال تلیوی اشیا کا استعمال گوشت مختلف قسم کے جو مرقن غزائیں استعمال کی جاتی ہیں جنرل ہسپتال کے ایڈشنل ایم ایس ڈاکٹر مسود شیخ کا مزید کہنا تھا کہ عید کے موقع پر لوگ بدپریزی کرتے ہوئے زیادہ مرقن اور کولیسٹرول سے بھرپور غزاؤں کا استعمال کرتے ہیں